سر عبدالسطار خان موسیقی شکشکانچے ناؤ دونوں شکشک کے نام لکھنا ہے چندی لہانپنی کاغت پین محنون واپر کرت ہوتی تھی ونسپتی یعنی جو ونسپتی وہ واپر کر رہی تھی کاغت پین سمجھ کے اس کا نام لکھنا ہے یعنی جھاڑی یا جھاڑ کا پتہ پہلے کا چندیلہ شاڑہ شکنیا سمنائی ہوتی کرن تیچہ گھراتل کونی ہی یا پوروی شاڑہ چی پائری چڑھلی نہ ہوتی دوسرا چھپ لے لا کاغت بیڑات لپن ٹھےولا کارن ساسر چیا لوکانے تیچے واشن آوڑت نسے شکشکانچے ناؤ برام ونیادی گرامین شاڑہ تیل شکشکانچے ناوے کامڑے گرو جی آنی وندیلے گرو جی ونسپتی چے ناؤ بھرادی چکل درائی چے جنگلات خوب ہوتے یعنی جو ونسپتی کا نام پوچھا تو کیا نام ہے بھرادی ہے یہ پچھلے سبخ میں آیا تھا پچھلے دسوی کے پیپر میں اب یہ اس کا دوسرا تیسرا والا جو یہ ہے یہ ایکٹیوٹی کریں گے خالیل شبد سموہا ساٹھی ایک شبد لیہا یہ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ اسے کہتے ہیں یعنی یہ جو میننگ دیئے ہوئے مائنے دیئے ہوئے ہیں ارث دیا ہوا ہے اس کا شبد لکھنا ہے اکشار جیچی شترو آہت آسا اینے گھانا چی تہان گھٹا تیلے ویگڑا شبد اڑکھا وہ تو شبد ویگڑا کا آہے یا ماغیل کارن سپسٹ کرا اب اس کے ایکٹیوٹی کریں گے پہلے دیکھ لیں گے اکشار شترو پہلے کا انصر ہے اور گھان ترشا دوسرے کا انصر ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر سپسٹی کرن دیا ہوا ہے پہلے کا رمیش جوسیف یاسمین ہی سرو وشیش نامی آہے کیا تو آمی ہے سرو نام آہے نام آنی سرو نام نام یعنی ناؤن جسے فیل کہتے ہیں سرو نام یعنی ضمیر جسے پرو ناؤن کہتے ہیں تو آمی کیا ہے یہ آمی سرو نام ہے تو آمی جو ہے یہ گھٹات نہ بسنا رہا شبدہ ہے دوسرے کا اتر آہی تو تولہ آمی ہی سرو سرو نام آہے اب یہ تے تولہ آمی یہ سب کیا ہے ضمیر ہے یعنی پرو ناؤن ہے سرو نام ہے تیات آہے ہے کریہ پد ہے یعنی کریہ پد بھولے دو ورب ہے جسے آپ اوڑ دو میں فیل کہتے ہیں آمی جو سرو نام ہے تنو جا سمیر رادی کا یہ سب کیا ہے پرو پر ناؤن ہے وشیش نام ہے پرو پر ناؤن ہے تیات سندر ہے وشیشن آہے سندر یعنی خوبصورت یہ کیا ہے ایک وشیشن ہے ایڈجیکٹیو ہے صفت ہے ونو سندر آہ شبد گٹا تنا بسنا رہا ہے اب یہ چوتھے کا سپشٹی کرن کرنے تیالا ملا تمہالا ہی سرو سرو نام ہے یعنی یہ بھی کیا ہے سب پرو ناؤن ہے اس میں زمیر ہے کرنے ہے کریہ پد ہے کریہ پد یعنی فیل ہے تو یہ گٹا تنا بسنا رہا شبد آہے چلیے اگلی ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں یہ پانچوہ خالی شبد آتیل اکشراتون اردھ پورن شبد تیار کرا اب یہاں ایک بڑا ورڈ دیا ہے جیسے سنگرہ حالیات حالیات ہاتھ سند اب ویسے ہی یہاں پر چار اور ورڈ دیئے گئے ہیں گرام شاڑے تیل اپکارک پکشی سنرکشن وشایک اور وجندار اس میں سے دو کریں گے دو آپ نے کرنا ہے جیسے کہ گرام شاڑے تیل میں سے گرام شاڑا یہ ایسے چار ورڈ بنانا ہے یا پھر وجندار میں سے وجن یا دار در جن اب دیکھتے ہیں سوامت لکھی کے نے کامڑے گرو جی بدل ویکت کلی لی بھاونا تمچہ شبدات لیہا سندو تائن نا شکنیا چی خوب ترمڑا ہوتی ہے پاٹھا چے آدھارے پٹون دیا اب یہ دو آپ کو سوامت کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہ ایک ایک ایکٹیویٹی دیکھ لیں گے اپکارک اپکارک میں کتنے شبد بنتے اپ ارک اپکار پر پرکا پرکشا سنرکشن رکشن سنرکشن رکش ویش شن شای پر ویش سمپ یعنی بہت سارے شبد بنتے ہیں چلی یہاں پر دیکھتے ہیں لیکھی کے نے کامڑے گرو جی بدل ویکت کلی لی بھاونا لیکھی کا قریب گھرات لیا ہوتے ہیں پاٹی چا پھوٹکا تکڑا یعنی پھاٹ کے پھوستک گھیوں تیا شاڑے جات تیا شاڑے تیل اوشیرا یے لیا کی واندی لے گرو جی تیا چا کڑے راگانے بھگت آشا پرستی تیل کامڑے گرو جی نی تیا چا ور خوب مایا کھیلی تیا چا ڈوڑے آت لیکھی کے لیا مایا دیسے لیکھی کا شاڑے تیل اوشیرا پوشلیا ور تری کامڑے گرو جی راگوات نسات گرو جی تیا نا پاٹی ور گم لیہون دیت پرات پرات لیا ہے لہا سانگت لیکھی کا جیولے کی نا ہی یا چی ہی تے سہانو بھوتی نے چوکشی کریت لیکھی کا جا تھوڑے آفار شکلیا تیا چے شرے تیا کامڑے گرو جی چا اوبدار مایا لہا دیتات تیا چے اوزار وڑوانٹ سار کیا رکھ رکھیت آئی وشیات کامڑے گرو جی جنو ساولی سا ازھالے آہے ہوتے آشے آدر یکت بھاونا لیکھی کا کامڑے گرو جی وشیہی ویکت کرتا یعنی کامڑے گرو جی جو ہے ان کی جو بھاونا ہے وہ کیسے بیان کی گئی ہے لیکھی کا یعنی سندھو تائی سپکار جو ہے بہت غریب گھر سے تھی ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی جو تختی تھی پھٹے ہوئے پستک تھی وہ لے کر جاتے تھے دیر سے جاتے تھے لیکن وندولے گرو جی اس سے کیا ہوتے تھے ناراض ہو جاتے تھے ایسے وقت میں کامڑے گرو جی میاں کرتے تھے اور لیکھی کا یعنی سندھو تائی سپکار کو وہ پڑھنا لکھنا سکھا تھے گھرم لکھنا سکھا تھے اور تھوڑا وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ کامڑے گرو جی کی مدد سے ہی سیکھا یہ وادوانٹ یعنی ریگستان میں ایک نخلستان جیسی جو بھاونا ہے وہ کامڑے گرو جی کی ہے یہ ایسا سندھو تائی سپکار کہتی ہے سندھو تائی شکنیا چی خوب ترمڑ ہوتی ہے پاٹھا چی آدھاریں پٹون دیا سندھو تائی کو سیکھنے کا بہت شوق تھا یہ سبق کے سبق سے رونڈ کر ہمیں سمجھائیے لہان پنا پاسون سندھو تائی شکنیا چی ترمڑ ہوتی ملا شاڑت دائج چی تیا نیمی منت یعنی سندھو تائی کو بچپن سے ہی سیکھنے کا شوق تھا اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ مجھے سکول جانا ہے تیار جدی نے شک لیا انہوں نے زد سے سیکھا تیارنا واشناچی بھاری آور ہوتی انہیں پڑھنے کے بڑا شوق تھا ساس اچھا گھراتی علمان سے نرکشن اتلیاں مڑے لیکھی کے لہا واشناچی ہوس پورو شکت شوق تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا اور ایسے وقت میں وہ ان کے تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ انہوں نے ایک یکتی نکالی تھی ایک ترکیب نکالی تھی اندر کے یعنی چوہے کے بل میں گھوس کے بل میں وہ کاغس کے ٹکڑے چھپا کر رکھ دیتے گدیمانچی قویتہ اس لیے ایک چھاپل کاغس تھیاننا ساپڑلا یہ گدیمان ایک شاعر ہے جس کی کاغس کا کاغس انہیں ملا تھا تیا اوڑی نے تھیانچہ وار موہینی کیلی تو کاغس بڑا تلپون ٹھے ہوتانا تھیانچہ ہاتھالا منگوس چاولا وہ کاغس ان کو انہوں نے منگوس کے بل میں یعنی چوہے کے بل میں جب چھپا کر رکھے تھے تو تب منگوس نے انہیں کاغ لیا واشنہ چی اوڑ اس لیے مڑے تیا پرواہنا وردس وارچال کے لیے مڑے تیاننا خوب مانسک طرح سوساوہ لاغلا یعنی کہ دیگ یعنی کہ رو کے خلاف ان کو جانے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی یعنی تعلیم حاصل کرنے کی جو راستہ تھا اس پر ان کا دل خون سے بھر گیا لیکن اس علم کو حاصل کرنے کی شوق نے انہیں اس تکلیف سے باہر نکالا اگلے ویڈیو میں ایک اور ایکٹیویٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ